عمران خان کے میڈیا ٹاک کی جو سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے وہ بارہ سو بلین روپیز کا ایک ریلیف پیکج عوام کے لئے انہوں نے اناؤنس کیا ہے جس کے بارے میں میڈیا بلکل بھی بات نہیں کر رہا بجائے اس کی بات کرنے کے میڈیا جو ہے وہ ایک دوسرے کو شباشی دے رہا ہے کہ کتنے بہادر سوال ان لوگوں نے عمران خان سے پوچھے ہیں جو سب سے بڑی اور امدہ جو خبر نکلی ہے اس ریلیف پیکج میں وہ یہ ہے کہ 67 ملین پیپل ویل بینیفٹ فرم احساس امرجنسی کیش سپورٹ پروگرام کوئی 10 ملین ایفیکٹیز کو ڈائریکلی یہ کیش پروائید کی جائے گی اور اگر آپ ہاؤز ہولڈ سائز سے آپ ملٹیپلائے کریں تو یہ 67 ملین لوگوں کو بینیفٹ کرے گی اس کا بریک ڈاؤن کچھ ایسا ہے کہ کوئی ساڑھے چار ملین لوگ ابھی اگزسٹنگ احساس سبیرین ایزیر انکم سپورٹ فنڈ کے تھروں کیش ٹرانسفرز لیتے ہیں گورنمنٹ کے تھروں ان کی کیش ٹرانسفرز بڑھائی جائیں گی پھر کوئی تین ملین کے قریب لوگ ہیں جو نیشنل ایکنومک ڈیٹا بیس سے پک کیے جائیں گے جن کی بیس ہزار تک روپے تک آمدنی ہیں یا اس سے کم اور ان لوگوں کو بھی کیش ٹرانسفر پروگرام سے ڈیریکلی سپورٹ ملے گا کیونکہ یہ لوگ لارجلی ڈیلی لیبررز ہیں ڈیلی ویج ارنڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک سپورٹ پروائیڈ کیا جائے گا اور آخری کوئی ٹو اینہ ہاف ملین لوگ ہیں یہ ایڈنٹیفائی ہوں گے تھرہو این ایس ایم ایس پروگرام ایسا پروگرام ابھی تک کسی اور ڈیولپنگ کنٹری میں to my knowledge announce نہیں ہوا ہے امریکہ کام کر رہی ہے ایک ایمیڈیٹ کیش انفیوزن پروگرام کے اوپر لیکن امریکہ میں بھی ابھی تک یہ پولیٹیشنز پاس نہیں کر پائیں اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بھی announce کیا کہ بجلی اور گیس کے بل جو سب سے غریب طبقے ہیں جن کا بل سب سے کم آتا ہے ان کے لیے تین مہینے کے اوپر انسٹالمنٹ پروگرام دیا گیا ہے تاکہ وہ بل آسانی سے ادا کر سکیں یوٹیلٹی سٹورز کو 50 بلین روپیز کی انجیکشن ملی ہے تاکہ اور سبسیڈائز ریٹس کے اوپر وہ کھانا اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بیٹ سکیں کوئی دو سو اسی عرب روپے کا پیکج اناؤنس کیا ہے فور ویڈ پروکیورمنٹ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ ڈائریکلی آپ کے رورل ایریاز میں اور فارمرز کے پاس جائیں اس کے اوپر انٹرس ریٹ کو ون انہا ہاف پرسن سے فردر کٹ کیا ہے آفٹر زیرو پوائنٹ سیون فائف پرسنٹ کٹ ا کپل اف ڈیز بیک اس سے آپ کی بیسکلی اکانومی کے اندر تھوڑی سی جان میں جان آئے گی اور ایکسپورٹرز اور انڈسٹری اور بزنسز کو تھوڑی سی ریلیف ملے گی انٹرمز آف انٹرس پیمیٹس گورنمنٹ کو بھی ریلیف ملے گی انٹرمز آف دی انٹرس پیمیٹس دی نید تو میک بیک لیکن ایک بہت اگریسیف ایکشن نہیں تھا یہ ایک بیلنس ایکشن ہے اب فر اگزامپل امریکن گورنمنٹ نے اب زیرو پرسنٹ کے اوپر قریب لے کے آگئی ہیں انٹرس ریٹس اور اب ان کے پاس اس کے علاوہ there has been a host of measures 100 billion روپیز کے basically tax refunds جو ہیں وہ immediately release ہوں گے to the industry particular to the exporters لیکن اس کے اندر انہوں نے condition خان صاحب نے یہ لگائی ہے کہ وہ اس کے تھوڑ employees کو pay کریں گے بجائے اس کے کہ وہ سارے پیسے انڈسٹریلیس خود pocket کر لیں تاکہ joblessness کو جو ہے وہ control کر پائیں اس کے علاوہ ڈی ایم اے کو بھی major allocations دی گئی ہیں اور ایک overall لگتا ہے کہ people centric اور compassion centric خان صاحب نے ایک package دیا ہے this is really really good news کیونکہ crisis is the best moment for real reform and for big ideas to come through ایک بار یہ basic income support ہم دینا شروع ہوں گے to such a large population my understanding is کہ politically اب یہ بہت difficult ہو جائے گا یہ پیسے واپس لینا بنیزیر income support fund بھی 2008 کی crisis کے اندر شروع آتا اور اب ہم یہ جو expanded احساس program جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا move ہے اور اس کے long term results جو ہیں وہ بہت positive ہو سکتے ہیں but this is a very very good start but there is still a long way to go and I am hoping کہ یہ government جو ہے continue کر سگے اس قسم کے reform programs اور ایسی اور چیزیں اور اور economic stimulus provide کر سگے to the economy جوگنی موسیقی